اسلام پاکستان ٹی ایمیچ نیوز کے ساتھ میں ہوں سوانہ راجبود نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر اسلام علیکم ناظرین جیسے ہی محرم کا ببرکت مہینہ شروع ہوتا ہے یہ ہمارے لئے درس لے کر آتا ہے فلسفہ حسینی لے کر آتا ہے ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ حسینی جذبے کو اور جو فلسفہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا اس کو لے کے آگے چلیں لیکن بہت شخصیات ناظرین بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو نظر اس کو عملی جامع پیناتی ہیں بلکہ یکم محرم سے ہی ان کے گھر سے حسینی لنگر شروع ہو جاتا ہے ایسی ہی جانی پہچانی پاکستان کی نامر شخصیت میں نے اہمہ جہاں شخصیت کا نام لیا میں ان کا تعریف نہیں کروکہ کیونکہ آپ سارے ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کے گھر سے پہلے محرم سے حسینی لنگر شروع ہے بلا تفریق چاہے کوئی آ جائے ان کا لنگر بند نہیں ہوتا چوبیس گھنڈے یہ لنگر سلتا ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق دسویں محرم کی رات تک یہ لنگر جاری رہے گا بغیر رکے تو کون ایسی شخصیت ہوگا جو بغیر کسی حکومتی امداد کے بغیر کسی ہمارے جو یہ نام نہاد سیاستدان ہیں یا نام نہاد امیر شخصیات ہیں کون کون ایسی شخصیت ہو سکتی ہے ہاں جی صرف اور صرف محر اکرم اور کالا پیلوان وہ ہمارے ساتھ جساں موجود ہیں ناظرین میں کچھ نہیں بولوں گا آج وہ خود ہی بتائیں گے کہ یہ جذبہ ان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے کہ یہ کم محرم سے اپنی مدد آپ کے تحت وہ حسینی لنگر کو لے کر چلتے ہیں اور چوبیس گھنٹے دسویں محرم کی رات تک یہ لنگر بغیر کسی رکاوٹ کے یہ چلتا رہتا ہے اس لنگر سے نہ صرف غریب غربہ فیضیاب ہوتے ہیں بلکہ عمرہ بھی فیضیاب ہوتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس در پہ آتے ہیں تو آپ کو لیے چلتے ہیں میں رکاوٹ صاحب کے پاس جی محرم صاحب اسلام علیکم یہ آپ نے جو لنگر کا سلسلہ شروع کیا ہے یکم محرم سے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صرف نامی اور دسویں کے دو دن صرف اپنے لنگر کا آغاز کرتے ہیں اور چند گھنٹوں کے لیے کونسا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ کو نہ کوئی کسی کی امداد ہے نہ حکومتی شخصیات آپ کے ساتھ کندھا لگا رہی ہیں نہ مخیر حضرات آپ کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں کہ چلیں جی کچھ دے گئے ہماری طرف سے ہو جائیں تو وہ کونسا ایسا جذبہ ایمانی ہے جو آپ کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہا ہے بسم اللہ امانی یہ کہی یہ مولان لنگر ہے سانو مولان دیتا ہے اسی جو خرچ کر رہے ہیں پیلے ہم برمدل آکے دسویں برمدل آکے میں کنے تو کہ میری کہا دے مولان دیتا ہے میں لنگر مرنہ پیاما آئی نومی سبیل لائیے بریانی مرنہ دے ہیں دال نان کھین نان انشاءاللہ کال دسویں مرنہ دا چھاما تاکہ میں لنگر چل دا رہے گا یہ مولانا مال ہے اسی چونکی دار ہیں اسی چونکی دار ہیں مولانا مال مولان مرنہ دے ہیں کچھ سانی کر دے تو میری پیلے گئی ہے کہ انہیں سنبھائیہ دار دیں پیار گریبان کرو ختم دو سنسین سیندہ نبی پاگد ختم دو مولانا ختم دو ساکتے پیارانا یہ ایسا پیارانا یہ را نام اللہ رائنہ یہ تب تاری پیل کارنا سرمایہ دانو اللہ نہ دیو گریبان نگر کھو اللہ داری یہ کر دا بے گو داری یہ کر دا میں یہ دیکھ رہا ہوں میں بڑا امپریس ہو ہوں نظرین تئیس سال سے میں انٹریوز کر رہا ہوں لیکن میں یہاں پہ آگے بہت امپریس ہوتا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مہر اکرم صاحب نے اپنے صاحبزادوں کی جو تربیت ہے وہ ان بنیادوں پر کیے کہ وہ بھی انہی کے نقشہ قدم پر چل رہے ہیں تو ان کے ایک صاحبزادے مہر مظر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ اپنے والد صاحب سے کتنا سیکھ رہے ہیں اور ان کے والد صاحب کی تربیت ان کے لیے کیسے یہ آگے کام آئے گی جی مہر مظر اسلام علیکم جی یہ مولا مہرام ہے نومی جسویں مہرام ہے یہ مولا پاہنٹل کا اور سن سے آنے کا سوق ہے ٹھیک ہے اس کی بنا پر ان کی یاد میں ہم لنگر بانت رہے ہیں اچھا یہ جو جذبہ ایمانی ہے یہ آپ میں کہاں سے کھوٹ کھوٹ کے برابہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ بے حل ہو رہے ہیں یہ شروع سے ہمیں مولا پاہنٹل کا صدقہ ہے اور ان کا کرام ہے ہم شروع سے مولا کا نام پر نیاز بانتے ہیں اور آپ اپنے والی صاحب کو بہت فالو کرتے ہیں آپ کو ان میں کیا چیز بہت زیادہ پیل کرتی ہے اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ وہ اپنے بڑوں کو فالو کرتے آ رہے ہیں اور ہم انہیں فالو کرتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ شروع سے یہاں نیاز بانتے ہیں ناظرین آپ نے سنا یہ نسل در نسل یہ چیز مہر اکرم صاحب کے خاندان میں چلتی آ رہی ہے مہر اکرم صاحب کے بڑوں میں یہ چیز تھی مہر اکرم صاحب اس چیز کو لے کے چلے اب آگے ان کی اولاد اس چیز کو لے کے چل رہی ہے اور ابھی مجھے آپ کے بڑے صاحبزادے مہر وقع صاحب نظر آئی ہیں میں مہر وقع صاحب سے بھی پوچھوں گا لیکن وہ بھی ذرا مسروع ہیں ناظرین تھوڑ دیر میں وہ آتے ہیں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ میرا پیغام مہم جی میں لوہرزہ صدران دینا چیزہ میں کوئی کہنا مانا نوجوان بچوں پہل وانی کرو مچھے آز گھڑ کے سواری بچوں ماں پر عدب کرو میرے کھاڑے ہو زور کرو تے مولا اللہ کھاڑا یہ اے دار نہیں کرتا مولا اللہ کھاڑا تغڑہ کر دن دا یہ انشاء اللہ پی لے نوجوان بچوں آنگے پہل وانی کرو میرے کھاڑے آنگے تا نماز آئے گا جی ناظرین آپ نے مہر اکرم صاحب کا پیغام سنا یہ ایک کمپیکٹ میسیج ہے اس نیشن کے لیے کہ ہم فلسفہ حسینی کو بھول کے لغویات کی طرف جا چکے ہیں اور مہر اکرم جیسے شخصیات ہمیں فلسفہ حسینی کی طرف واپس بلا رہے ہیں کہ خدا رہ آئیں اس کے ساتھ ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں ڈی ایم ایچ نیوز